یوپی کے سی ایم یوگیات اتنات کی سرکشہ میں بڑی لاپرواہی کا خلاصہ ہوا ہے افسروں نے سی ایم کے قافلے میں انفٹ ایمبولنس لگا دی سیویل اسپتال کی جانچ میں یہ خلاصہ ہوا کہ سی ایم کی فلیٹ میں لگائی گئی ایمبولنس مانک کے مطابق نہیں تھی ایمبولنس میں مانک اکرن نہیں تھے یوگی سرکار کا ایک مہینہ پورا ہو گیا سی ایم یوگی اور ان کے منطری دن رات کام میں جھٹے ہیں اپنے اپنے بیبھاگوں کے تیٹ ٹارگٹ ڈیڈلائن سے پہلے پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یوپی کی مہلا کلیان منطری ریتا باگونہ جوشی نے سرکار کے ایک مہینے پورے ہونے پر انڈیا 24-7 سے خاص بات کی یوگی سرکار کو ایک مہینہ پورے ہونے کو ہے اور ایسے میں تیس دنوں میں کافی کچھ سرکار نے کیا بھی ہے دو کیابنٹ کی بیٹھ کے ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ کیابنٹ منطری خود ہیں ریتا باگونہ جوشی جی مام کیا لگ رہا ہے ایک مہینہ کیسا بھی دیکھیں کتنی تورت کاروائی ہم نے اپنے سنکل پتر پہ کی ہے 36000 روڑ پہ رنم آف کر دینا پہلی کیابنٹ میں یہ سرل نہیں تھا وعدہ کیا اور سب سے پہلا کام کہا تھا موڈی جی نے اس کو یوگی جی نے پورا کرا اس کے بعد ہم لوگوں نے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے انٹی رومیو سکوٹ بنایا اور آج اگر آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھئے اور بازار میں جائیے تو کہیں نہ کہیں ایف ٹیزنگ چھیر کھانی کے معاملے جو ہیں بہت نیونتم کم ہو گئے ہیں سماپت ہو رہے ہیں لڑکیوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے دیکھ کی ہر ویباگ کی سمکشہ موکہ منتری جی کے نیتوط میں ان کے دکشتہ میں پورے منتری منڈل کر رہا ہے اور قریب قریب اب صرف دس بارہ ویباگ بچے ہیں اور ان ویباگوں میں کیا وشکتہ ہے کیسے ویکاس ہو اس پر ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پورے پردیش میں سلکوں کو گڑھا مکت کرنے کے لیے نردیش ہوا ہے اور پی ڈی 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 تیزی سے کام کر رہی ہے شہروں میں نالوں کی صفائی جل بھرا ہو نہ ہو اس پر جبردست کام کیا جا رہا ہے اس کی ویبستہ کی جا رہی ہے اور بجلی بجلی آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایم اوئیو سائن ہوا جسے ایم اوئیو کے انترگیت اب بجلی شہروں میں تو چوبیس گھنٹے اور پھر اٹھارہ اور بیس گھنٹے دینے کا ابھی شروع کر دیا اور ایک سال میں اتر پردیش کو چوبیس گھنٹے گرامیڑ اور شہری شیطروں میں بجلی دینے کا ایم اوئیو سائن ہو چکا ہے مام ایک سوال یہ بھی ہے کہ ترپل طلاق کو لے کر آپ سے بھی بہت محلاؤں نے ملاقات کی مسلم محلاؤں نے آج خود مکہ منتری نے یہ کہا ہے کہ کومن سیول کورڈ کی بات انہوں نے کی ہے کہ جب کانون ایک ہے تو کومن سیول کورڈ کیوں نہیں ہو تو آپ مانتی ہیں کہ ایک طرح سے ایسا ہونا چاہیے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے آپ راد ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جہاں تک ٹرپل طلاق کا سوال ہے ہر محلہ اس کو انعیپور مانتی ہے بائیس اسلامی دیشوں میں ٹرپل طلاق نہیں ہے تو ہندوستان میں کیوں ہو دوسری بات کسی محلہ کو آپ اکیسویں صدی میں جب ہم اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں آپ کسی محلہ کو ہر وقت اس ڈر میں خوف میں زندہ رکھیں کہ ہم ٹرپل طلاق بول دیں گے آپ چپٹھی میں کر دیں گے آپ ایس ایم ایس کر کے کر دیں گے آپ ووٹس ایپ کر دیں گے آپ ٹیلی فون پہ طلاق دے دیں گے ایمیل کر دیں گے یہ نہیں ہوتا اب تو محلہ کو ان کا حق دینا ہوگا اور حق یہ ہے کہ بینا پوری بات کو قانونی ڈھنگ سے نپٹائے کسی محلہ کو رات و رات آپ گھر سے نہیں نکال سکتے ٹرپل طلاق انیائے پون ہے مانا ودکار کے ورود ہے میں سمجھتی ہوں یا تو سوائم سماج اس میں سنچودن کرے اور نہیں کرے گا اس سپریم کورٹ میں لمبت ہے بات کرنے کے لئے شکریہ تو ریتا باغونہ جوشی جی جن کا سیدھے طور پر یہ ماننا ہے کہ سال بھر کا کام ایک مہینے کے اندر یو پی سرکار نے کیا ہے اور خاص طور سے تین طلاق کے ایشو پر سرکار اپنی طرف سے جو سجھاو آئیں گے وہ سپریم کورٹ میں ضرور رکھے گی کیمرمن دیوکر کے ساتھ امیتہ پارول انجر 247 لکھنا ہو